اسلام علیکم سٹوڈنٹس ریشو انیلیسس کا لیکچر نمبر ٹویلو آج کے لیکچر کے اندر ہم ورکنگ کیپٹل ٹرن اوور ریشو کی جا وہ بات کریں گے ورکنگ کیپٹل ٹرن اوور ریشو کیا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے کیسے ڈرائیو کرنے اور ورکنگ کیپٹل بیسیکلی کیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بارے میں بھی جا وہ انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ورکنگ کیپٹل کمپنی کا جا وہ ہوتا ہے اور کمپنی جا وہ اس ورکنگ کیپٹل کو کیسے جا وہ مینٹین کرتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے ہم ریشو پڑھیں گے اب چونکہ یہ بھی ٹرن اوور ریشو ہے تو ویسیلی یہاں پر بھی کاؤسٹ کی جا وہ ذکر ہوگا کاؤسٹ کے ساتھ اس ریشو کو کیلکولیٹ کیا رہے گا تو سب سے پہلے اس کا فارمولا اور پھر اس کے element ڈسکس کر دیں ہم فارمولا ہے جی کاؤسٹ اگوڈ سول ڈیوائیڈ بے کاؤسٹ اگوڈ سول اور نیٹ سیل یہاں کاؤسٹ اگوڈ سول یہاں نیٹ سیل ڈیوائیڈ بے نیٹ ورکنگ کیپٹل تو اس صورت میں ہمارا جو آنسر آئے گا وہ ہمارا ورکنگ کیپٹل جو ہے وہ ٹرن اوور ریشو آئے گا کاؤسٹ اگوڈ سول کو کیلکولیٹ کیسے کی عدد ہے کاؤسٹ اگوڈ سول کو تو اوپننگ سٹوک پلس نیٹ پرچیز نیٹ پرچیز سمراد وہی گراوس پرچیز میں سے جب ہم پرچیز ریٹرن مائنس کر چکے ہوتے ہیں تو باقی جو آتا ہے وہ ہمارا بس نیٹ پرچیز آتی ہیں تو لہذا اوپننگ سٹوک کے اندر نیٹ پرچیز کو جب ہم ایڈ کریں گے اور ڈائریکٹ ایکسپنسز کو ایڈ کریں گے اور کلوزنگ سٹوک مائنس کریں گے تو کاؤسٹ اگوڈ سول آجے گی اگر ان کیس کاؤسٹ اگوڈ سول کا ڈیٹا آویلبل نہیں ہے تو اوویسلی سیل کا ڈیٹا ہوگا تو سیل میں سے آپ سیلز ریٹرن مائنس کر لیں گراوس سیل میں سے سیلز ریٹرن کو مائنس کرنے کے بعد جو باقی آئے گا وہ نیٹ سیل آئے گا تو یا تو کاؤسٹ اگوڈ سول لے لیں یا نیٹ سیل لے لیں اور اس کو آپ نے نیٹ ورکنگ کیپٹل سے ڈیوائیڈ کرنے اور نیٹ ورکنگ کیپٹل کیسے آئے گا کہ آپ اپنے کرنٹ ایسٹ میں سے کرنٹ لائبیلٹیز کو مائنس کر دیں تو لہٰذا کرنٹ ایسٹ مائنس کرنٹ لائبیلٹیز تو وہ آپ کا ورکنگ کیپٹل جو کہہ لاتا ہے بسیکلی یہ وہ کیپٹل ہوتا ہے جس سے بزنس اپنے روٹین اوپریشنز کو میٹ کرتا ہے تو اس لئے ہم اس کو ورکنگ کیپٹل کا نام دیتے ہیں تو کمپنی کا جو روٹین ورکنگ کیپٹل ہوتا ہے ٹھیک ہے جو سمراضی ہوتا ہے کہ کرنٹ ایسٹ مائنس کرنٹ لائبیلٹیز تو جب اس کو آپ کرنٹ ایسٹ میں سے لائبیلٹیز کو مائنس کریں گے تو نیٹ ورکنگ کیپٹل آجے گا اور اگر آپ کاؤس اگوڈ سول کو جو وہ ورکنگ کیپٹل سے ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ کی ورکنگ کیپٹل ترن نوبر ریشو آجے گی ٹھیک ہے دی تو یہ تھا اس کا فارملہ اور اس کے элемент آئی ہوپ یہ لیکچر آپ کو سمجھ جائے کل انشاءاللہ اس سے آگے ہم ڈسکس کریں گے اللہ حافظ